بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تھرڈیئر آج ہم طریقہ اسلام کا لیکچر ڈسکس کریں گے ہجرت حبشا کے حوالے سے ہجرت حبشا کے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا پسے منزل گیا تھا کہ آپ نے کیوں حبشا کی طرف ہجرت کی تو اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ نبوی کو چند صحابہ صحابیات کے ساتھ حبشا کی طرف ہجرت کی تھی کیونکہ اس کی جو بہت سی ریزنز تھیں جس میں سے سب سے پہلے یہ تھا کہ قریش مکہ نے آپ پر چوتھے وہ بہت زیادہ مسالم ڈھانا شروع کر دیئے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ اب اسلام لانے والوں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا جس کے وجہ سے آپ نے یہ سوچا کہ یہاں سے ہجرت کر جانی چاہئے اور اس کے علاوہ جو اہل مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں کامواشی اور سماجی بائیکارٹ کرنے کا بھی اعلان کر دیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ چھوڑ کر جانے کا اعلان کر لیا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کے پاس منصف میں جو چیزیں آ رہی تھیں جس میں یہ تھا کہ سرزمین مکہ میں جو ہے وہ جو جو قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہوتی جا رہی تھی تو اب ان کو ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پہ ان کے مانے والے لوگ ہوتے چنانچہ آپ نے ان تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے ہپشے کی طرف فجرت کرنے کا فیصلہ کا لیا اور پانچ نبوی کو جو ہے وہ آپ ہپشے کی طرف نکل گئے اور جو ہے اور وہاں اس وقت تک قیام آپ کریں گے جب تک کہ مکہ کی فضاء بالکل سازگار نہ ہو جائے اور اس کے علاوہ جو قریش مکہ تھے تاکہ ایک قریش مکہ بھی جو ہے وہ اپنے سرگرمیوں کو روکیں اور جو ہے وہ زیادہ مضاہمت نہ کریں چنانچہ آپ نے رجب کے مہینہ میں گیارہ مردوں اور چار عورتوں پر مشتمل کافرہ آپ نے روانہ کیا تھا اور ان میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھے اور تقریباً ان کی تعداد جو تھی تقریباً ان مہاجرین میں حضرت علی کے بھائی جعفر تیار بھی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے نام خط بھی دے کر روانہ کیا تھا اس کے علاوہ جب آپ نجاشی جو اس وقت حجرہ کا حکمران تھا جس کا اصل نام اسحامہ تھا اور اہلی عرب جو تھے وہ اس کو نجاشی کہہ کر پکارتے تھے وہ اس وقت وہاں پر تھا ٹھیک ہے اور جب وہاں پر آپ پہنچے تو نجاشی جو ہے اس نے اپنے دربار میں آپ کا جو ہے وہ ویلکم کیا اور نجاشی نے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ ان میں سے کسی نے کوئی چوری یا قتل وغیرہ تو نہیں کیا جن کے نمائدے آئے ہیں تو قریشی نمائدوں کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا البتہ انہوں نے ایک نیا دین اجات کا لیا جو ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے جو قریشی مکہ وہاں پہ گئے تھے ان سے یہ سوال اس نے کیا تھا تو نجاشی نے مہاجرین کو دربار میں طلب کے جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے اور ان سے اس نئے دین کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں ہم سے استثفار کریں کہ وہ نیا مذہب کون سا ہے تو حضرت جعفر تیار نے اس میں جو ہے وہ تقریر کی تھی ایک پوری اور انہوں نے کہا تھا کہ اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے بتوں کو پوچھتے تھے بدکاری کرتے تھے قطع رحم کرتے تھے ہمسائیوں کا ست زیادتی کرتے تھے اور پھر اللہ نے ہماری طرف یہ کیسے پیکمبر کو بھیجا جس نے ہمیں تعلیم دی کہ بتوں کی پرستیش چھوڑ کر خدا وحد کی پرستیش کرنی چاہیے سچ بولیں امانت داری اور صلح رحمی کریں انسانوں کا حق ادا کریں خون ریزی اور حرام باتوں کو چھوڑ دیں تو انہوں نے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سنی تو نجاشی نے فرمائش کر کے کلام علاہی کیسہ بھی سنا اور قریشی وفد کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا کہ محاجرین جو وہاں سے حشت کر کے آئے تھے ان کو ان کے حوالے کیا جائے گا اس طرح ہپشہ میں مسلمان سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے لیکن پھر بھی ان کا دل یہ تھا کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں اور بعض مسلمان جو تھے وہ کچھ واپس بھی لوٹے تھے لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کا وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں تھا اور مسلمانوں پر اور زیادہ انہوں نے مظالم کرنا شروع کر دیئے تھے پہلے سے زیادہ اس لئے مسلمانوں نے جو ہے جو مسلمان لوٹ کر بھی وہاں پہ گئے تھے انہوں نے دوبارہ حبشا کو روح کر لیا تھا اور قریش مکہ نے شدید مضاحمت کی تھی اور جس کی وجہ سے یہ لوگ واپس جو تھے حبشا آ گئے تھے اب اگر ہم دیکھیں تو اس کی واقعات کے بعد اس کے سرات کیا پڑے اس کی اہمیت کیا تھی حبشا تاریخی اسلام کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ واقعہ ہے جس میں مسلمانوں کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہوئے تھے اور ان کو قریش مکہ کے مظالم سے نجات مل گئی تھی جو وہ سختیاں وہاں پر برداشت کر رہے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام سے زمین عرب سے باہر کی طرف بھی پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور اب یہ تحریک بین القوامی ہو گئی تھی اور اس حجرت کے نتیجہ کے طور پر نجراشی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور سب سے جو ایک اسلام کی طرف ایک اہم بیشرفت جتھی وہ ہوئی تھی اور اس حجرت حبشہ کی اتنی کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ اس نے اس اہمیت کو اجاگر کر دیا تھا کہ اگر مکہ کی سرزمین شجر حق کے لیے ناسازگار ہے تو اللہ کی زمین وسیح ہے اور یہ شجر کسی اور جگہ پر لگایا جا سکتا ہے لگایا جا سکتا ہے القصہ اس سے حجرت مدینہ کی بھی راہ ہموار ہوتی ہے موسیقی